میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر خالد قدومی صاحب آپ فلسطینی مزاہمتی تاریخ حماس کے ترجمان ہیں ڈاکٹر خالد بہت شکریہ آپ کے وقعہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے اور جو بات کی جاری ہے کہا جارہا ہے کہ زمینی کاروائی شروع ہو گئی ہے تو خدا نہ خاصتہ وہ کیا کیا صورتحال ازر اپڈیٹ کیجئے گا اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے شکریہ ہے اور یہ صورتحال ابھی کہ ہمارا دشمن ہمارا مجاہدین کو نہیں کر سکے اس منظر کا دو پہلو ہے ایک تو مقاومت ابن جدوجہد جاری کر رہے ہیں ابھی تک یہ معلوم ہوا ہے کافی جگہوں میں جہاں مقبوضہ فلسطین کے علاقے ہیں وہاں سائرن بجھ رہتے ہیں یعنی ہمارا روکٹس ہیں مقاومت تحریک مضامت کے طرف سے اسرائیلی مقامات ہیں اور ہمارا مقبوضہ جگہ کے طرف سے لانچ کیا گیا ہے آج اسرائیل نے اعلان کر دیا تھرٹی ون اسرائیلی سولجرز کا اور ان کے اوفیسرز اس کو درحمت کیا ہے ان کے دیت باڈیز ہیں جنگ کے میدان میں ہیں اور اسی طریقہ سے کہ سیٹلمنٹس کے اندر ہے کہ آج بیر السبہ کے اندر ہندرڈ روکٹس روکٹس صبح سے تحریک مضامت نے اس کو لانچ کیا ایک یہ پہلو ہے مقاومت اور آزادی کے جدوجہد الحمدللہ ہمارا مجاہدین نے جاری کیا اور دوسرا پہلو ہے ایک کرائیسز ہے یومنیٹیرین کرائیسز جو ہمارا دشمن ہے اسرائیلی درندوں نے اور اسرائیلی جلاد نے اس کو آغاز کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اصل چہرہ دشمن کا ہے کہ جو بچہ تر سال سے ابھی تک چل رہا ہے تو یہی ہے دشمن نے ابھی تقریبا دو ہزار سے زائد ہمارا عوام میں سے مظلوم عوام ہے نہتی عوام ہے سیویلین عام شہری کو شہید کر دیا ان میں سے پانسو سے زائد بچے ہیں سیرتی فائب پرسن لڑکی ہیں ہمارے بہنیں اور ماں ہیں جو گھر میں امن و امان میں سوئے ہوئے اور دشمن جا کر ان کو شہید کر دیا ایک بہت بڑا وار کرائیمز کو انہوں نے کیا تھا رات کو جب عوام کو پریشرائز اور ڈمکی دیا ہے اپنے جگہ کو چھوڑنا بھی مجبور کر کے کسی اور جگہ بھی منتقل کرنا کی بات کر رہے تھے اور یہ جب یہ کچھ بچارے شہری اپنے گھر کو سے نکل کے اپنے دوسرے خاندان کے گھروں میں جانا لگے تو وہاں کے اس مجرم جلاد ریجیم بومبارمنٹ کر کے اور اسی فی الحال اسی وقت ستر شہید اضافہ ہو گئے تھے اور دو سو بچاس سے زائد زخمی ہو گئے تھے دوسرے جرائیم نے اگر آپ اجازت دیجئے دوسرے جسرے بڑے بڑے کرائم ہیں ابھی دو گھنٹے پہلے اسرائیلی آرمی نے مجرم آرمی نے دو تین ہسپٹلز میں اطلاع دیا کہ اس ہسپٹلز کو ایویکویشن کرنا ہے کمال عدوان ہے ایک ہسپٹل کے پیڈیاترکس چلدرن ہسپٹل ہے ادرہ کی نام ہے اس کو تخلیہ کرنا کے مطلب کیا ہوتا ہے یعنی ایک بہت بڑا کتیام کرنے والے ہیں تو یہ صورتحال اب سر اس صورتحال پر میں یہی جاننا چاہ رہا تھا یہ جو انتہائی کشیدہ انتہائی خراب صورتحال ہے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا یہ جو طوفان الاقصہ آپریشن یہ جو اچانک آپریشن واو پوری دنیا اس وقت جس میں ورطہ حیرت میں پڑ گئی تھی کہ اتنی بڑی کامیابی اتنے بڑے انٹیلیجنس رائل کا یہ اس کی ضرورت کیسے پیش آئی تھی تھوڑا سا اس کا پس منظر ہمیں بتا دی جائے گا کیونکہ دو سال پہلے اسرائیل اور حماس کے درمیان ایک آلڈی معاہدہ ہوا تھا تو ذرا میں اس کا پس منظر جاننا چاہ رہا ہوں یہ جو حماس کی جو کارروائی تھی اس کا کیا پس منظر تھا ایک تو ایسے کوئی معاہدہ نہیں ہے یہ دشمن ہے کہ اہل معاہدہ ہے ہی نہیں ہے وہ دو سال پہلے سیف الاقصہ کا ہوا تھا جس میں اسرائیل نے مارا گیا ہے وہ مار بھی کھا گیا تھا مگر پانچ چھے دن کا تھا اور پھر امریکہ نے انتروین کر کے اس جنگ کو روک لیا تھا تاکہ اپنے اسرائیل کو بچانا آج بھی جو اتفاق ہوا تھا ہم پچتر سال سے دیفنس کی سٹیٹ میں ہیں سب کو بتا ہونا چاہیے ہم اکیوپیشن کی اندر جی رہے ہیں اور انٹرنیشنل لوگ کی مطابق جو مرضی کامیابی ہم کرنا چاہتے ہیں دنیا سے ہم بکار رہے ہیں ہمیں بچا لیں ہمارے بچے کو بچا لیں ہمارے مساجد کو رکبلہ ورن مسلمان کو بچا لیں کسی نے سنا ہی نہیں تو اس لیے کہ آخر میں ہم تو اجازت نہیں دہرے کہ ہمارا مسئلہ کو فراموشی کی طرف جانا ہے لذا کہ یہ توقان الاقصہ ہے الاقصہ کی نام پہ ہے نہتے معصوم بچوں کی نام پہ ہے ہمارے اسرہ کے نام پر جو چار ہزار کے ہمارا پریزنرز ہیں کہ اسرائیلی قید کی اندر ہے ان میں سے لڑکیاں بھی ہیں ہمارے بہنیں بھی ہیں ان میں سے بچے جو اٹھارہ سال کی کم وہ ظاہر ہے کہ سر اس کی ایک بڑی تاریخ ہے پوری ایک پوری ہسٹری ہے اور اس پہ اگسوس کیا جائے جتنی بھی اس کی جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ مضمت کی جائے وہ کم ہے اسرائیلی مظالم کی لیکن بات یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے آپریشن کیا پوری دنیا حیرت میں پڑ گئی اتنی بڑی انٹیلیجنس ایجنسی اس کو کس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کے تمام جو آئرن ڈو میں اس کو بریچ کیا اس کی ٹیکنالوجی کو بریچ کیا مغرب یہ سمجھ رہا ہے کہ جناب اس کے پیچھے ایران جو ہے وہ آپ کے ساتھ موجود ہے حزباللہ آپ کے ساتھ موجود ہے اور چین اور روس اور ان کے تمام یہ جو ممالکیں جو ہمدردی رکھتے ہیں وہ آپ کے ساتھ موجود ہیں تو یہ دو ذرہ تھوڑا سا بتائیے گا اس میں کیا پوائنٹ آف یو ہے یہ سب سے اہم بات ہے اللہ ہمارا ساتھ یہ سب سے اہم بات ہے ہمارے قوم ہمارا عوام ہے اپنا عقیدہ ہے ان کے ایمان ہے اور اپنا حق بے اعتقاد رکھتے ہیں اس کی علاوہ ہے آپ نے خود ہی نوٹس کیا دو سال سے تھوڑا سا کہ ہمارا جو ریزسنس کے سکیل وہ تھوڑا سا کم ہوا تھا اور یوں بتا چلا کہ ہمارا کے سپوکس پرسن کے جو ملٹری سپوکس پرسن کے زبان سے کہ دو سال کے دوران ہمارا مجاہدین وہ تیاری میں لگے ہوئے ہیں اور انٹیلیجنس ایکشن اور سیکیورٹی ایکشن میں لگے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ہمارا دشمن کو ڈیسیف کر لیا ہے اب تک کہ دس دن پہلے جنگ سے پہلے توفان لاکسہ سے پہلے ہمارا سپاہیوں نے مجاہدین نے ایک ملٹری سپوکس بوردرز میں غزہ کی بوردرز غزہ کے فنس کے اوپر انہوں نے وہاں سے دو دن کے لیے کیا تھا پھر بھی اسرائیل اس گمان میں نہیں تھے کہ ہماس یا مقاومت تحریک مضاہمت میں اس کام میں کامیاب ہو جائے اس کے علاقے ہمارا کوئی ہزار فوجی ہے جو تحریک مضاہمت کی لوگ ہیں اس اس بیٹل میں شرکتی ہے جن میں سے تین ہزار پانسو مسلح افراد ہیں وہ فرنٹ لائن کے اٹیک کر دیا جس میں پولیس سٹیشن دشمن کا اس میں ملٹری سٹیشن اس میں کوئی کمپوزٹ قسم کا جنگ کیا ہے جس میں زمین یوز کیا سمندر کو یوز کیا اس میں سائبر کو یوز کیا سپیس کو یوز کیا ایک ہزار فوجی ہمارا ہے تین ہزار پانسو کے علاوہ ہے ان کے میجر کام ہے بیک لائن ہے لوجسٹک لائن دشمن کو تباہ کرنے کا اور پانسو ہمارا کے آفیسرز ہیں جو بہت انتیلیجن ہیں وہ آئی تی دیپارٹمنٹ کے اندر سائبر سپیس کے اندر ہیں ہمارا درونز کو دائریکٹ کرتے تاکہ وہ دشمن کے رادارز کو کنفیوز کر کے ہمارا گلائیدرز ہمارا درونز کو نہ دیکھ سکے چلی کیے یہ آپ کا مواقف آ گیا لیکن اب یہ بتائی یہ ہمینیٹیرین کرائسس اس وقت پیدا ہو چکا ہے انسانی علمیہ اور اس میں دونوں طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسانی جانو جانے جو ہیں وہ گئی ہیں اب کیا فوری طور پر سیز فائر کی ضرورت ہے کیونکہ دنیا اس وقت مغربی ممالک بھی کوشش کر رہے ہیں اور اسلامی بلوک بھی کوشش کر رہے ہیں کہ فوری طور پر سیز فائر ہو اور عوام محفوظ رہے کہ اب ہمارا دشمن نے ایک واحد گیت کروسنگ بوردر ہماری جو رفع گیت ہمارا اور مصر کے درمیان میں بومباردمنٹ کی اور مصری دوستوں اور بھائیوں کے ذریعہ سے ہمیں یوں بتا چلا کہ اسرائیل کا اس رفع کو کھولنا کے اجازت نہیں دے رہے ہیں کچھ دوستوں نے کہا تھا دو گھنٹے کے لیے یہ سیز فائر ہو جائے اور میڈیکل ایجز کو اندر آنا کے لیے مگر پھر بھی ایگری نہیں کی ابھی تو دنیا نے اپنے ذمہ داری کو قبول کرنا ہمارا کچھ عرب ممالک دوست ہے ان فورچنٹلی ان کے دل صرف ازرائیلی فیملی بے چلتا ہے اور ان کو فون کرتا ہے اس کو اپنا اس کی ذمہ داری کو سامنے کرنا ہے قبول کرنا ہے کہ اس جنگی جرائیم کو روکنا ہے ابراہم ایکارڈ اس کو آپ موطل ہوتے دیکھ رہے ہیں کیونکہ سعودی عرب نے تو فوری ریسپونڈ کیا اور آپ کے ساتھ کھڑا ہے اب وہ تاریخ کے ایک حصہ ہو چکا ہے ابراہم اکار ابراہم اکار دیل اف سن شریع اور ہر یہ سازش ہوتا رہا وہ بھی 1948 سے آج تک ہے کوئی عوام ہمیشہ کہتے رہتا ہے بھئی یہ تائم ضائع کرنے والی بات ہے ہزار قرار دادے ہرہ ہزار قرار دادے ازرائیل کے خلاف ہیں لیکن ہمیشہ امریکہ تیار ہے